بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستان اس وقت میں موجود ہوں اومان صلالہ میں اور یہاں پر میں اس وقت موجود ہوں پیغمبر حضرت حود علیہ السلام کے مزار مبارک پر ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہاڑوں کی بلندی پر یہ مقام ہے اور بہت اونچا یہ مقام ہے یعنی ہم لوگ کافی ٹرائول کر کے اور بڑے پہاڑوں کے درمیان جنگلات میں سے گزر کے یہاں پر آئے ہیں اور بڑا مطلب اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ مطلب حود علیہ السلام کے مزار مبارک پر ہیں آئیے انشاءاللہ آپ کو مزار مبارک کی زیارت بھی کرواتے ہیں اور یہ مزار مبارک ماشاءاللہ اومان صلالہ کے اندر دینا وہ واقع ہے اور یہ ان کی بارے میں تھوڑی سی تمرید تمرید کی یہ لوکیشن ہے اومان صلالہ میں تمرید کے اندر اور آپ کو گوگل میپے بھی سرچ کر سکتے ہیں ایزی لی پروفید حود علیہ السلام لکھے گوگل میپ پر آپ کو یہ لوکیشن ایزی لی اس کی مل جائے گی اور یہ کچھ ہسٹری ان کے بارے میں لکھی ہوئی ہے ہمارے دوست اس کو فوکس کر لیں گے ماشاءاللہ کہ ان کے بارے میں تھوڑی چیزیں ہیں کہ وہ یہاں کس طرح ہے ان کا ذکر قرآن میں کسا ہے تمرید یہ سب زفار میں آتا ہے زفار یعنی یہ پہلے یمن کا حصہ تھا پورا یہ یمن کا حصہ تھا ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ ابھی ہمارے دوست جو ہیں ہمارے سی بھائی ساس آزاب ہیں اندر بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے ماشاءاللہ اندر آپ آگے لیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا مدار مبارک ہے السلام علیکم یا حضرت علیہ السلام السلام علیکم یا نبی اللہ اور ماشاءاللہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی اربانی ہے یہ جنگلال کے اندر ہے اور یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر آج سے صدیوں پہلے ہیں یعنی ہزاروں سال پہلے جب آپ یہاں پر آئے تو یہاں پر کیا ہوگا ابھی تو ہم لوگ موجود ہیں یہاں پر ہر چیز کی فیسلیٹی یہ روڈز بنے ہوئے ہیں ہم ازیر اپنی گاڑی کے اندر یہاں پر آسکتے ہیں لیکن اس دور میں یہاں پر کیا ہوگا اور ماشاءاللہ یہ آپ آئیت بھی سی بھائی طرح فوکس کرسکتے ہیں ملاشیف کے ساتھ سب ماشاءاللہ یہاں پر وہ آئیت بھی لکھی ہوئی ہے اس آئیت میں آپ کا قرآن مبارکہ میں ذکر ہے ماشاءاللہ یہ سامنے یہ آئیت بھی یہاں پر موجود ہیں کہ جہاں پر آپ کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے اس آئیت کے اندر ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک ہستیاں ہیں یہ نیک ولی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک مقامات ہوتے ہیں ولیوں کے ان پر آنے کا بینیفٹ کیا ہے ان کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھری ہیں اور ہمارا یقیدہ ہر کیس نہیں ہے کہ ہم مذہرات پر آکھیں جو نہ مذہب ان کو پوچھتے ہیں یا ان کو گو کرتے ہیں نہ ہم لوگوں کا یقیدہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بند ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے تجمبر ہے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں کہ ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جو ہم پہ اپنا خاص حضر فرماتا ہے کیونکہ ہم جب ان کی بارگاہ میں آنے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پاس ان کا وسیلہ میں شرد ہے ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تو ان اپنے نیک بندوں کے ستقے میں ہماری مشکلات قبول فرمائے ان نیک بندوں کے ستقے میں اپنے خاص قرم فرمائے تو الحمدللہ آج ہم ان عظیم حسیٰ کی بارگاہ میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس حضری کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور ہم سب پہ اپنا خاص حضر فرمائے اور ہم سب پہ اپنے خاص حضر فرمائے اور میں آپ لوگوں کو سجد کروں کہ آپ عرب امراض میں رہتے ہیں یا عمان میں رہتے ہیں تو آپ ان حسیٰوں کے پاس آئیں یہاں تک خیل حاصل کریں اور بہت روحانیت ہے بہت روحانیت ہے کہ یہاں پہ کوئی ڈھوڑی ہمارکہ نہیں ہے کوئی وہ محول نہیں جو پاکستان میں ہوتا ہے کوئی مطلب وہ چیز نہیں ہے یہاں سکون کی جنگہیں یہاں پر آئیں قرآن پاک کی تلاوت کریں یاسین شریف پڑھیں عبادت کریں اور ما شکر ہے یہ مناظر کی ادھر آپ دیکھیں گے تو آپ کا دلوش ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کا عذاب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو ان سے محبت عطا فرمائے اور ہم سب کا اپنا خاص حضر فرمائے آمین بجائی نبی روین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ